جو شاہ میری گردن سے لپٹ گئی تھی وہ کتے سے کہیں زیادہ سخت جان اور زور آور تھی اس کی گرفت میں میری زخمی گردن پس کر رہ گئی تھی پھر جو آواز اس آفت کے حلق سے برامت ہوئی تھی وہ کسی کتے کی نہیں تھی عجیب ڈراؤنی آواز تھی جیسے کئی بچے مل کر چلا رہی ہوں اور تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں پیلی آنکھوں والے کسی ویشی بونے کی عزت میں آ گیا ہوں وہ نامراد باولے بنتر کی طرح میرے کندوں پر سوار ہو کر گردن کو اپنی سڑول ٹانگوں میں جکڑ چکا تھا اور اب میرے بال کھینچ کھینچ کر کرہا آواز میں چیخ رہا تھا ابھی میں اس دھکے سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ اس پیر تسمہ پا کا ایک اور بھائی بند اندھیرے میں سے برامت ہوا اور میری ٹانگ سے لپٹ گیا اس کے تیز نکیلے دانت کچھا کچھ مران میں اتر گئے بڑی قوت تھی کمبخت کے جبروں میں تکلیف کی شدت نے میرے بدن میں چنگاریاں پھرتی میں پشت کے بل زمین پر گرا اور دوسری ٹانگ پوری قوت سے بونے کے پیٹ میں رسید کرتی وہ گین کی طرح اچل کر کئی فٹ دور چاگی رہا تھا میرے کندوں والا بونہ بھی کمر پکڑ کر بری طرح تڑپ رہا تھا جیسا کہ بعد ازاں پتا چلا میرے گرنے سے اس کی پشت سڑک کے کنارے سے ٹکرائی تھی یہ کنارہ نوکدار انٹوں سے بنا ہوا تھا نتیجے میں بونے کی ریڈ کی ہڈی کڑک ہو گئی تھی میرے سمبھلتے سمبھلتے ٹانگ پر حملہ آور ہونے والا بونہ مجھ پر آ چڑا میں ایک جھٹکے سے اسے بازوں پر اٹھا لیا ارادہ یہی تھا کہ سالے کو نوکدار انٹوں پر دے ماروں لیکن اسی وقت دو بھاگتے ہوئے آدمی نظر آئے ان میں سے اگلے کے حد میں ریوالور صاف دکھائی دے رہا تھا میں نے ارادہ بدل کر بونے کو اس پر کھینچ مارا ریوالور والے کی کراہ بونے کی کریہا چیخ میں دب کر رہ گی میں پینترہ بدل کر دوسرے شخص کو دبوچنا چاہتا تھا کہ اچانکہ کب سے کوئی چار عدد افراد نے مجھے چھاپ لیا ماں بہن کی گندی گالیاں میرے کانوں میں گونجی اور ریوالور کی تھنڈی برف نال گردن سے آ لکی ایک شخص نے آتھ بڑھا کر میرے نیفے سے پھل کاٹنے والی چھوڑی کھینچ لی میں نے جیسے خود سے پوچھا ہاں بھئی شاہ جہاں کچھ اور چلے گا یا بس گردن کی ٹھیسوں اور پیٹ کی ٹراو نے شاہ جہاں کی ترجمانی کرتے ہوئے بیق وقت زبانی کوہر سگایا بادشاہ ہو جان دے ہو میں نے ہاتھ پاؤں ٹھیلے چھوڑ دی گئے مجھ دوبارہ کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اگلے روز کوئی دس بجے آغا قادر زمان کی سہورت نظر آئی اس وقت ڈاکٹر رحمان میری نئی اور پرانی ٹوٹ پھوٹ کے مرمت کرنے کے بعد گیا ہی تھا میں مسہری پر نیم دراز اپنے پیٹ کو سہلا رہا تھا جب اسلام علیکم کی آواز کانوں میں گونچی میں نے آنکھیں کھولیں زمان صاحب اپنے وردی پوش بونے باڈی گارڈ کے ساتھ روبرو تھے خصبے سابق بڑے اتمنان سے کرسی پر ویٹھ گئے کہو جوان کیا حال ہے انہوں ملائم لہجے میں پوچھا رات والے واقعے کا کوئی اثر ان کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا ٹھیک ہو جناب میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا سگار کا کونہ تھوڑ کر انہوں نے اپنے سرخ و سپید خونٹوں میں لگایا اگبونے نے جلدی سے آگے بڑھ کر امریکن لائٹر سے آگ دکھائی وہ دھوان چھوڑ کر مذکور آئے جنوہ کنونشن کے کوائز سے فائدہ اٹھا رہے ہو میں کچھ سمجھا نہیں جناب وہ سوال نظر انداز کر کے بولے لیکن یاد رہے جنوہ کنونشن نے فرار کا حق صرف جنگی قیدیوں کو دیا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو آپ کی نظر میں قیدی ہوں میں اس بات کا پتہ مجھے ابھی چل رہا ہے بہت خوب تم قیدی بھی نہیں تھے اور فرار ہونے کی کوشش بھی کر رہے تھے میں تو صرف چہل قدمی کے لئے نکلا تھا ہم انہوں نے کلمبی آواز نکالی لگتا ہے تمہیں چہل قدمی کی عادت ہے آو میرے ساتھ میں تمہیں تھوڑی سی چہل قدمی کرواتا ہوں بس صدی چوک میں نے بستر سے اترت ہوئے کہا زمان صاحب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے میں ان کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا تو دونوں بارڈی گارڈ بڑی خوشیاری سے میرے اکم میں چلنے لگے کمرے سے نکل کر ایک طویل رہداری میں داخل ہوئے فرش بالکل صاف تھا اور دونوں طرف پلائی وڈ کے منقش دروازے تھے چلتے چلتے زمان صاحب بولے تم نے رات مجھے میرے قیمتی محافظ سے محروم کر دیا بیچارہ ہمیشہ گلن ناکارہ ہو گیا میں سمجھ گیا کہ یہ اسی بھونے کی بات ہو رہی ہے رات جس کی کمر پر چوٹ لگی تھی زمان صاحب نے کہا یہ بھونے میں نے کینیاں سمگوائے تھے تین چار بھونیاں بھی ہیں بچے دے رہی ہیں تس بارہ سال میں اچھا خاصا دستہ بن جائے کا ایسے سارے بچے بھونے نہیں ہوتے کوئی کوئی ہوتا ہے بھونوں کی بات وہ یوں کر رہے تھے جیسے کسی پالتو چیز کی بات کی جاتی ہے رہداری میں چلتے ہوئے زمان صاحب ایک دروازے کے سامنے رکے تو ٹھنگنے محافظ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا ہم اندر داخل ہوئے ایک کالین پوش سینہ تیہ کر کے میں نے خود کو ایک کیلری نماغ کمرے میں پایا اس کمرے کی آرائے سے جاگرداروں کی آمارت کا برملا اظہار ہوتا تھا سامنے دیوار پر ایک سرخ پردہ نظر آ رہا تھا پردے کی بلکل سامنے کتار میں کوئی چار عدد کرسیاں رکھی تھیں دائیں جانب ایک خوبصورت علماری تھی اس میں درامدی شراب کی بوتلوں کی پوری دھکان سجی ہوئی تھی علماری کے نیچے ایک خانے میں کچھ ہیڈ فونز وغیرہ پڑے تھے ایک بات کی مجھے بلکل سمجھ نہیں آئی کرسیاں سرخ پردے کے بلکل قریب رکھی تھی اگر پردے کی پیچھے کوئی اسکرین وغیرہ تھی تو کرسیوں کو اتنا قریب رکھنے کی کیا ضرورت تھی بہرحال یہ معاملہ تھوڑی دیر بعد خل ہو گیا میں اور زمان صاحب کرسیوں پر بیٹھ کے تو ٹھنگنے محافظ ہمارے اکم میں چکس کھڑے ہو گئے زمان صاحب نے اپنے مقصود ملائم لہاچے میں کہا تم فن حرب کے جادو کر ہو لیکن تمہارے پیچھے جو ڈنڈے پیر کھڑے ہیں نا یہ ہر جادو کا توڑ جانتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہونا جتنی دیر میں پلک چھپکتی ہے اتنی دیر میں ان کے ریوالور خوستر سے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں اور ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا میری اندر سے کوئی پکار پکار کر کہہ رہا تھا شاہ جہاں تم کسی دلدل میں بھنستے جا رہے ہو یہ آگا قادر زمان کوئی معمولی شہ نہیں کوئی بہت کتی شہ ہے اور یہ حقیقت تھی کہ مجھے قادر زمان میں کوئی منفرد رنگ نظر آتا تھا میں نے چار سالہ دور آفتگری میں بڑے سرما دیکھے تھے لیکن اس شخص کی مسکران میں جو درندگی جھلکتی تھی اس کا نیا ہی دھنگ تھا مجھے اسے شخص بھی اس سے بات کرتی ہوئے ایک سنسناہٹ سے جسم میں محسوس کرتا تھا آپ نے کبھی کسی شخص کا بخار میں تپتا ہوا چہرہ دیکھا ہے بس ایسی ہی کیفیت ہر وقت قادر زمان کے چہرے پر تاری رہتی آنکھوں میں ہلکے ہلکے نمی اور ہونٹوں پر زہر خند اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ چانتا ہے اور یہ عمر اسے میرے لیے اور بھی خطرناک بناتا تھا اس کے اشارے پر ایک ٹھنگنے محافظ نے بڑی پرتی سے میری کمر ایک پیٹی میں کستی یہ پیٹی اس نے جہاز کی نشست کی طرح کرسی کے پہلے اسے نکالی تھی کمرے کی بتی بجھا دی گئی دوسرے محافظ نے سرخ پردے کی ٹوری کھینچی اور اپنی آنکھوں سے کوئی دو فٹ کے فاصلے پر مجھے ایک شیشہ نظر آیا چار زرب آٹھ کا یہ ہلکہ رنگدار شیشہ ایک کمرے کا منظر نظروں کے سامنے لے آیا یہ درمیان سائز کا چوک اور کمرہ پہلی منظر پر واقع تھا اور گیلری سے اس کے سامنے کا حصہ صاف نظر آتا تھا پھر کمرے میں چند بلب مزید چلے وہاں کی روشنی میں اضافہ ہو گیا کمرے میں دو میزوں پر کوئی اشیاء پڑی تھی جن کے بارے میں کوئی ٹھوست تجزیہ نہیں کر سکا ہمارے سامنے والے شیشے جیسا ایک اور شیشہ روشن کمرے کی دوسری چانے پر ان نظر آ رہا تھا شاید وہاں بھی کوئی گیلری تھی جس میں بیٹھ کر کمرے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا اچانک ہمارے نیچے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بڑی عورت لڑکتی ہوئی اندر گری خدا کے پناہ میں سرطاپا کانپ گیا تھا یہ پچاس سالہ عورت کپڑوں کی قید سے آزاد تھی اور بری طرح چیخو پھوکار کر رہی تھی اس کے ہاتھ میں ابھی تک ایک کمیز تھی جسے خونخوار شکلوں والے چار بونے اسے چیننے کی کوشش کر رہی تھی پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوسیدہ کمیز پھٹ گئی اور بڑی عورت فرش پر گھٹھڑی ہو کر اپنا آپ چھپانے کی کوشش کرنے لگی وہ اہو بکا کر رہی تھی لیکن اس کی معمولی سی آواز بھی ہمارے کانوں تک پہنچ نہیں رہی تھی غالباً وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی چار بونوں کے پیچھے چار بونے مزید داخل ہوئے انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور بڑی عورت سے وحشیانہ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے میں نے آنکھیں بھیج لی میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھڑ جائے اور میں اس میں سما جاؤں یا یہ چھت پورے وزن کے ساتھ ہم پران گرے خدا کی پناہ کیا صفا کی تھی کیسی حیوانیت تھی ایک ایسی ہی عورت نے جاگردار قادر زمان کو چنم دیا تھا اور شاید اب بھی اس کی ماں تھی کیا یہ لوگ ہوش و حواس سے بلکل بیگانے ہو چکے ہیں اندرونی درد و کرب سے میرا وجود تڑک کر ہزارہ ٹکڑوں میں بٹکایا تھا منگھوم کر دیکھا دونوں بونے ریوالوروں پر ہاتھ رکھ کے پتھروں کی طرح ساکت کرے تھے وہ جیسے کہیں بھی نہیں دیکھ رہے تھے اور ہر جگہ دیکھ بھی رہے تھے میری بدقسمت آنکھوں نے دیکھا کمرے کے اندر بونوں نے بڑیا کو اب چاروں طرف سے گھر رکھا تھا اور ان کے ہاتھوں میں باریک آئینی سوئے تھے سگرٹ تھے ڈسپوز ایبل سرنجیں تھیں جمور تھے ایک ٹھنگنے کے ہاتھوں میں پیتل کے پنجے تھے وہ ان چیزوں سے بڑیا کو بے پناہ تکلیف پہنچا رہے تھے بیچاری کا جھریوں بھرا جسم لہو لہو تھا وہ فرش پر تڑپ رہی تھی اٹھ رہی تھی گر رہی تھی ہاتھ جڑ رہی تھی مگر وہ ابلیس زادے اس کے گرت ناچ رہے تھے خواہ میں کلابازیاں کھا رہے تھے چیخ چیخ کر اور ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے یوں لگتا تھا وہ بڑیا بیچاری افریقہ کی کسی جنگل میں کسی آدم خور قبیلے کے ہتھے چڑ گئی ہو اور اسے دیگ میں اوبالنے سے پہلے موت کا رکس کر رہے ہیں میں نکن نکھیوں سے جاگردار کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھوں میں بڑی شیطانی مصررت تھی ہونٹے کا سودا مسکرہت کے زیرے اثر کھنچے ہوئے تھے وہ بالکل نارمل انداز میں سگار کے کش لیتا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے میں دل میں آئی کہ سب اندیشے بھول کر اس رزیل ترین انسان پر جا پڑوں اور اس کی کردن توڑ کر اس کا قصہ پاک کرتوں مگر پھر میں نے خود کو سنبھالا میں مکمل طور پر تاریکی میں تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں جس دل دل میں ہوں یہ کتنی گہریک ہے اس کے لمبائی چڑائی کیا ہے میں اس میں کتنا دھنسا ہوں اور کیوں دھنسا ہوا ہوں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا آگا زمان نے بالکل عام سلحاجہ میں کہا وہ دوسری جانب شیشہ دیکھ رہے ہونا وہاں بھی ایسی ہی کرسیاں رکھی ہیں جانتے ہو وہاں کون ہے میں نے سوالیاں نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا وہ مسکر آیا وہاں اس بڑھیا کا بیٹا بیٹا ہوا ہے بہت لطف انتوز ہو رہا ہوگا نا میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے بڑھیا کب بیٹا ہاں یہ وہی پیردار ہے جو رات تمہاری ڈیوٹی چھوڑ کر ماں کے پاس چلا گیا تھا اور تمہیں اکیلے چہل قدمی کا موقع مل گیا تھا آغا زمان کے لہجے میں تنز کا سمندر تھا اب بات کچھ کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی جس پیردار کی وجہ سے رات مجھے اپنے کمرے سے نکلنے کا موقع ملا تھا اسے سزا دی جا رہی تھی میں نے پوچھا یہ عورت چاگیردار مسکر آیا تمہیں بتایا تو ہے ماں ہے اس کی بیوکوف کہتا تھا ماں بیمار ہے اسے دیکھنے چلا گیا تھا بیمار بھلا ایسے اچھل خود کر سکتا ہے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں نا یہ لوگ چاگیردار کی باتیں میرے کانوں میں پگلا سیسا انڈیل رہی تھی اوپر سے اس کا نرم و ملائم لہجہ بہت گہرا شخص تھا یہ اور انتہا درجے کا صفاق بھی مہمان نوازی کے انداز میں بولا اگر اندر کی آوازیں سننا چاہو تو ایڈ فونز موجود ہیں جی نہیں شکریہ میں جب نے لہجے میں بپنا نفرت سمیٹ کر کہا اس کے ماتے پر بل تک نہیں آیا اسی اثنان میں کمرے کے اندر بن نصیب عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی وحشی بونوں کا کھیل ختم ہو گیا انہوں نے عورت کے بازو پکڑے اور اسے چکنے فرش پر کسیٹتے ہوئے باہر لے گئے آغازمان نے نیا سگار سلگا لیا اس کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ ابھی کسی اور شخص کا تماشا بننا باقی ہے اچانک محنونی دروازے پر دستک ہوئی ایک محافظ نے باہر سے کچھ چٹ لا کر آغازمان کے ہاتھ میں توا دی چٹ پڑھنے کے بعد آغازمان نے گہری سانس لی بتکلفی سے بولا چلو یار جی یہ کھیل ادھورہ ہی رہ گیا ابھی اس بڑیا کی بہو کی انٹری بھی ہونا تھی کر ہوتا رہے گا یہ سب کچھ او ہم چلتے ہیں ایک زوری کام پڑ گیا ہے مجھے محیرت سے یہ سب کچھ سن رہا تھا آغازمان کے اشارہ پر ایک بولے نے آگے بڑھ کر میری بیلٹ کھول دی پہلے کی طرح آگے پیچھے ہم کمرے سے باہر نکلے رہداری کے سیرے پر پہنچ کر آغازمان کو بائیں جانے مڑنا پڑا مڑنے سے پہلے وہ رک گیا اور میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ لہچے میں پولا اس بڑیا کی جگہ تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے اس کا ہونے والا شہر بھی ہو سکتا ہے اور تم خود بھی ہو سکتے ہو میرا خیال ہے تم کافی سمجھدار ہو اب چہل قدمی کی کوشش نہیں کروکے وہ مڑا اور ٹک ٹک ایڑی بجاتا رہداری میں آگے بڑھ گیا میں ٹھنگنے محافظوں کے درمیان ساکت کھڑا تھا زمین جیسے میرے قدموں کے نیچے سے نکل چکی تھی اور آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر میرے کاسا اس سر پر گر رہا تھا آغازمان کے میں نحوس مو سے نکلے ہوئے زہرناک الفاظ کالے ناک بن کر میرے زمات میں پھنکار رہے تھے ان کے پھنکار سورہ اسرافیل سے کم دہشت ناک نہیں تھی اس بڑھیا کی جگہ تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے میری بہن جس کے چہرے پر فریشتوں کا تقدس تھا جو ایک نظر دیکھنے سے محلی ہوتی تھی اس بہن کو اس ننگے انسانیت نے گالی دی تھی میں نے بیپناہ درندگی کے ساتھ ریوالور بردار بونوں کو دیکھا اس لمحے یہ بونے مجھے کچھ اور بھی بونے نظر آئے ایک ساعت کی دیر تھی کہ میں بلائے ناگہانی کی طرح ان پر جا پڑتا آچانی کی کعواز نے مجھے چونکا دیا یہ آواز بالکونی سے آئی تھی ایک پہلوان نماز شخص جس نے کمیز کے نیچے تحمد باندھ رکھا تھا طاقتور ایم جی رائیفل کندی سے لٹکائے کھڑا تھا شاید اس نے میرے بتلتے ہوئے تاثرات دیکھے تھے وہ پوری طرح چوکست نظر آ رہا تھا اسی لئے لہجے میں بولا بھائی جی ادھر ادھر کیر بیکھ رہے ہو چلو ان اچھ مونیاں نال اپنے کھڑے وچھ وڑ جاؤ چلو شاہ بھاشے منی کہرناک نظر اپنے قربوں جوار پر ڈالی اور ان چمونوں یعنی بونوں کے آگے آگے اپنی کمرے میں آ گیا میرے کمرے میں پہنچتی دروازے کو مکفل کر دیا گیا نرس یا نجو بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی آج واقعی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی دربے میں ہوں رات ہوتے 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 مجھے شدید بخار ہو گیا پتہ نہیں یہ گردن کیوں زخم کا قصور تھا جو کل رات لڑائی بڑائی میں تازہ ہو گیا تھا یا پھر رنگدار شیشے کی آؤٹ سے میں نے انسانیت کی جو عزت اور تقریم دیکھی تھی عزت خون میں آتش گھول دی تھی میرا پورا جسم پھنکنے لگا اور ٹمپریچر ایک سو پانچ تک چلا گیا کوئی آٹ پہر میں ہوش و ہوا سے تقریباً بیگانا رہا کہہے کہہے مجھے ڈکٹر رحمان نرس یا نجیو کی صورت خود پر چھکی نظر آتی کبھی کبھی ماتے پر پٹیوں کی ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی تیسرے روز صبح کے وقت میرے بخار میں کمی آئی اور میں گاہو تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ڈکٹر رحمان نے بتایا کہ اب میری حالت کافی بہتر ہے اس نے بخار کے لیے جو انٹیوائیٹک دی تھی انہوں نے زخموں پر بھی اچھا اثر کیا تھا اور پس کنٹرول ہو گئی تھی بہرحال اس نے مجھے چار پانچ دن مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا اس کے بعد ڈیڑھ ہفتہ اسی طرح گزر گیا میری چاروں طرف بے خبری کا اندھیرہ تھا اور دیواریں تھی حالات جوں کے تھوں تھے سوائے اس کے کہ میری کمرے کے دونوں تروازے اب ہر وقت مقفل رہتے تھے اور جس وقت نرس شکیلہ یا نجو کمرے میں ہوتی ایک رائیفل بردار کھڑکی کے قریب ٹہلتا نظر آتا یہ وہی پہلوان نماز شخص تھا جسے میں نے چند روز بیستر بالکونی میں دیکھا تھا قادر زمان نے بھی اس دن کے بعد صورت نہیں دکھائی تھی شاید اس نے سمجھ لیا تھا کہ بقاول شاعر گوشے میں کفز کے مجھے آرام بہت ہے وہ میری جیل سے رہائی کا کوئی پچیس وان چھبیس وان دن تھا جب ایک روز سب سب ایک حجام میری خدمت میں خاضر ہو گیا دھیاتی حجاموں کے برعکس وہ خاصا مارڈن ثابت ہوا اس کی زبان کینچی کی طرح اور کینچی مشین کی طرح چلتی رہی قریباً ڈیٹھ گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے میرے سر داڑی اور موچوں کے خود روح جھاڑ جھنگ کارڑ کو کاٹ چھانٹ کر بڑی مناسب سی شکل دی تھی بعد ازا میرے منع کرنے کے باوجود اس نے میرے بالوں پر ایک خاص قسم کا ایمپورٹڈ اسپریے کیا اور ساتھ ساتھ کنگے کرتا رہا یمل اس نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے تین بار دھورایا موچوں اور عبرو بھی اسی اسپریے کی زد میں آئے یہاں تک کہ ہاتھوں اور کلائیوں کے بالوں پر بھی اس نے وہی اسپریے کر دیا کوئی آدھ گھنٹے بعد میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور حجام کی کاری کری کا محترف ہونا پڑا اس کے دعوے کین مطابق میرے تمام بالوں میں خاص طرح کی چمک آگئی تھی اس کے علاوہ ان میں ایک ہلکہ سا براؤن رنگ بھی نظر آ رہا تھا یہ کوئی سستے قسم کا بازاری کلر نہیں تھا بلکہ بالوں کا حصہ بن کر بلکل نیچرل ہو گیا تھا میں ابھی ایک ہلکے بھورے بالوں والا شخص تھا جسے پنجابی میں ککا بھورا کہا جاتا ہے مجہرت ہوئی کہ چہرے پر کوئی بھی تبدیل لائے بغیر صرف بالوں کی تراش خراش اور ان کی رنگت بدلنے سے آدمی اپنی شباہت قصد تک بدل سکتا ہے حجام اپنی کام سفاری ہو کر گیا تو ایک گوری چٹی بھرے بھرے جسم والے پچیس تیس سالہ عورت کمرے میں آگئی اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور وہ صورت سے ہی آفت کی پرکالی لگتی تھی وہ بڑی ڈیزائن دار پنسی پنسی شلوار کمیز پہنے ہوئے تھی دوپٹے کی جگہ اس کے گلے میں درزیوں والا فیتہ جھول رہا تھا یہ فیتہ اس کا مکمل تعارف تھا اس نے اندر گھستے ہی میرے تناور جسم کو گرسنا نظر سے دیکھا بڑی تیک ہی نظر تھی اس کی اے دراؤ چودری صاحب ذرا نابتے دے وہ ٹھیٹ پنجابی لہجے میں بولی میں نے کہا آگا صاحب کہیں میری شادی تو نہیں کروا رہے بڑا شوک ہے آپ کو شادی کا وہ میری شادی کو نابتے ہو بولی نہیں مجھے تو عام کھانے سے غرض ہے شادی ضروری تو نہیں میں جان بوجھ کر خود کو دل پھینک ظاہر کرنے لگا تھا بڑے شریع روجی تو سی وہ اندر ہی اندر بل کھاتی ہو بولی اس کے ہاتھ میری بدن پر گردش کر رہے تھے اس نے پورے پانچ منٹ میں میرا ناپ لیا اور کوہلے مٹکاتی آنکھیں پھیلاتی باہر نکل گئی اس کے بعد ڈکٹر رحمان آیا اس نے میری بدلی احالت دیکھ کر تعریفی انداز میں سر ہیلایا حالہ وال پوچھنے کے بعد کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈیبیا نکالی غالباً ڈیبیا میں آئی لینز تھے ڈکٹر رحمان نے کہا یہ تمہارے بالوں سے میچ کریں گے بلکل معمولی نمبر ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی لگانے کا طریقہ تو تمہیں آتا ہی ہوگا میں نے ڈیبیا لے کر غور سے دیکھا سستے سے آئی لینز تھے بلکہ مجھے تو استعمال شدہ محسوس ہوتے تھے میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ تجربہ کر چکا تھا بپناہ خارش ہوتی تھی آنکھوں میں اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھی میں نے ڈکٹر رحمان سے معاذت کر لی کہ میں یہ نہیں لگاؤں گا اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ڈکٹر رحمان بولا ضرورت ہونے یا نہ ہونے سے جاگردار کو فرق پڑتا ہے اور یہ ان کی ہدایت ہے میں نے کٹھیلہ لہجے میں کہا میں کسی کے ہدایت کاپا بن نہیں ہوں اور آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آخر آپ مجھ سے ڈکٹر رحمان نے میرا سوال مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور ساتھ ہی بولا اچھا میں ڈبیا یہاں رکھ دیتا ہوں تم اس بارے میں آغا صاحب سے بات کر لینا ڈکٹر احمان کی روانگی کے بعد میں اپنی ہی سوچوں میں کم ہو گیا معلوم نہیں یہ لوگ کیا چاہ رہے تھے ابھی تک مجھے کچھ بھی تو بتایا نہیں کیا تھا میں قیدی تھا چند دفتے پہلے تک بڑی نیک نیتی سے اپنی قید کات رہا تھا میں اور اب بھی میری یہی خواہش تھی کہ میں جیل میں پہنچوں اور میری سزا کا سلسلہ وہیں سے چڑ جائے جہاں سے ٹوٹا ہے لیکن حالات کے اشارے کچھ اور ہی نقشہ کھینچ رہے تھے میں سوچتا رہا اور میرے ذہن پر وسوسوں کی یلگار شدید تر ہوتی چلی گئی